ٹی میں شہدہ عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ شہدہ افواج پاکستان کی بدولت ہے ہمارے شہدہ ہیں ہمیں انہیں ایک لمحے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے سب سے بہتا ہے آپ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر رہتا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین آرمی سے نوازا ہے فوج ہے تو آج پاکستان ہے کہ ایک مضبوط فوج ایک مضبوط ملک کی بنیاد ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ میں ہوں آپ کا محضبان شکیل زکی ہمیں تقریم شہدہ عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ شہدہ افواج پاکستان کی بدولت ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر اتحاد و یا گانگت کی اشد ضرورت ہے اور ہم نے اس کے لیے عملی طور پر ہم نے ہر شخص نے اپنا کردار آدھا کرنا ہے آج ہمارے ساتھ لائن زیریا سیول سوسائیٹی کے صدر جناب رزوان انسائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سر آج یوم تقریم شہدہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جب بالکل آج ایک خاص دن منائے جا رہا ہے ہمارے شہدہ ہیں ہمیں انہیں ایک لمحے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں میٹھی نیند اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ واحد ادارہ ہے جو اپنی جان بھی دیتا ہے تو جان دینا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن مملکت خودداد پاکستان کے لیے جو قربانیاں میں سمجھتا ہوں فواج پاکستان کی ہیں وہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کی ہے اور نہ کسی اسی مومنٹ کی یہاں پر آئیے سیونٹی فائف ویرز کے اندر کہ جو قابل ذکر ہو سب سے بہت ہے تو آپ اللہ رب العالمین کا بین تا شکر عطا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین آرمی سے نوازا ہے اور آپ وہ مملکت ہیں جو اسلامی دنیا کی واحد سپر پاور ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والی ریاست ہیں تو الحمدللہ سمارندللہ ہمیں فخر ہے اور ہم شکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اسی فوج عطا کی ہے اس طرح ڈیفیس عطا کیا ہے کہ اگر عالمی سپر پاور بھی ہماری طرح دیکھتی ہے تو اسے کرنے سے بہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے ہمیں اپنی فوج کو ساتھ لے کر چلنا ہے فوج کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں چلنا کیونکہ دیکھیں فوج ہے تو آج پاکستان ہے کہ ایک مضبوط فوج ایک مضبوط ملک کی بنیاد ہوتی ہے لہذا فوج کے خلاف برائے مہربانی جن لوگوں نے بات کی ہے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا محضبہ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعہ سزا بلنی چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ لائن زیریا سیول سوسائیٹی کے سادہ ریزوانہ پاک فوج ہماری پاک فوج دنیا کی سب سے عظیم فوج ہے جس کی ویسے ہم سکون کی نینی آس سو رہے ہیں سوتے ہیں اور یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے یہ پاک فوج ہی ہے انہی کی بدولت ہی ہم سکون سے رہتے ہیں اس ملک میں وہی حفاظت کر رہے ہیں اور انہی کی شہداؤں کی قربانیوں کی بدولت جو ہے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یہ ملک موجود ہے حقیقت ہے کہ پاک فوج ہے تو ہم لوگ ہیں اس لئے پاک فوج زندہ بات ہے زندگی گزار رہے ہیں